اور یہ بات بہت قابل ذکر ہے لَقَدْ أَدَلَّنِيَنِ الذِّكْرِ اس نے تو مجھ کو ذکر سے گم کر دیا کتاب اللہ سے بھٹکا دیا وہ چھڑا دی مجھ سے اچھا یہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے چلیے تو بڑے فلسوے کی باتیں ہوگئے ادھر ادھر کی عملی طور پر کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے سے کوئی بولے گا پریکٹیکلی یہ جو تصویر اللہ تعالیٰ نے ایک برے دوست کی کھینچی جس سے انسان پناہ مانگے اور قیامت کے دن جس کی دوستی پہ ہاتھ کاتے گا انسان اور سخت پچتائے گا کیوں تعلق رکھا میں نے فلان شخص سے میں نے توڑ کیوں نہ دیا اس سے تعلق عملی طور پر کیا ہوتا ہے کوئی مثال دیجئے مجھ کو جی ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست کا فون آ گیا اچھا بعض وقت لوگ این مغرب کی ازان کے وقت فون کر دیں گے اگر آپ دس منٹ بھی اس سے بات کریں گے کیونکہ ہماری کوئی ٹیلی فون ٹاک کم از کم دس منٹ سے کم نہیں ہو سکتی پھر آپ وہ بند کر کے گئے وضو کرنے کے لئے وہاں کوئی اور مسئلہ نظر آ گیا پندرہ منٹ گزر گئے اور جو ہی آپ مسلے پہ آگے کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی نماز جس میں اللہ کی کوئی یاد نہیں ادلنی انہِ ذکر اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا اچھا پھر کیا ہوتا ہے آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں فرض یہ آپ کے سر پہ سوار ہو گیا آپ نے آیت الکرسی ابھی نہیں پڑی کہ وہ آپ سے بیچ میں بات کر رہا ہے آپ تصویح کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور سنا رہا ہے آپ کو ختم ٹیلی فون آ گیا آپ نے اٹینڈ نہیں کیا ایسی بدگمانیاں ایسی شکوے ایسے گلے کہ دنیا بھی جہنم ہو کے رہ جاتی لقد ادلنی انہِ ذکر ذکر بھلا دیا کتنی اہم بات ہے نا یہ یعنی برے دوست کی مثال کیا ہے اس نے مجھے ذکر بھلا دیا بعض وقت ڈائریکٹ کوئی نہیں منع کرتا کہ تم ذکر نہ کرو کتاب نہ پڑو قرآن نہ پڑو ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بساوقات انسان کی پرسنائلٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ریزیسٹ نہیں کر سکتا تو دوست کیا کہتے ہیں ٹال مٹول کروا دیں اچھا بعد میں پڑھ لینا پھر کر لینا یہ کونسی ایسی تمہاری پڑھائی ہے کہ جو مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دیتی اور یہ کونسا کورس ہے کہ جو دن رات ہی چلتا رہتا ہے اب کس کو سمجھ میں ہے کہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور غور کرنا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے جب قرآن سے دوستی ہو تو دوسرے دوست تو متاثر ہوں گے اس لئے کہ ان کا وقت بھی اس میں لگ جائے گا میں ناراض ہوں گے تو دوستی ناراض ہونے کے لئے ہوتی اور کیسے ہوتا ہے لقد ادلنیان الزکر پریکٹیکل لائف سے مثالیں لائیں کیونکہ یہ قیامت کے دن اگر ہم اس واقعے کو نہ سمجھ سکے تو خود پہ پچھتائیں گے ہمیں آج اپنی دوستیوں کے میار اور ان تعلقات کی اصلاح کرنی ہے کاٹنا نہیں اصلاح کرنی ہے اگر نہیں ہوتی تو کاٹ بھی دینا ہے کوئی خون کا رشتہ تھوڑی ہے کیا مجبوری ہے کتنے دن آخر اپنا وقت ضائع کریں گے دنیا میں جی ہاں مختلف سوشل گیدرنگز پارٹیز وغیرہ جس میں حرام کام ہوتے ہیں غلط کام ہوتے ہیں اب رشتہ داروں کی حد تک تو ایک مجبوری ہوتی کہ رشتہ ہے خون کا انسان مجبوراً اگر کچھ دیر ایسی جگہوں پہ چلا جائے اور کام نبٹا کے فارغ ہو کے آ جائے لیکن جب تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں گے کہ جن کا قبلہ کسی اور طرف ہے اور آپ کا کسی اور طرف تو کٹھے کیسے چل سکتے اقل مند انسان دنیا میں ہی اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ برے لوگوں سے جان چھوٹ گئی پشتاتا نہیں عوض پر اگرچہ ہر انسان سے تعلق پر انسان انجوائے تو کرتا ہے یعنی دوست بنتا ہی وہ ہے جس کی کمپنی میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کا میار تھا لوگوں کا مزاق وڑا کر انجوائے کرنا غیبت کر کے انجوائے کرنا کسی کو حقیر جان کر انجوائے کرنا شہر کی غیبت کر کر کے انجوائے کرنا اب جب قرآن پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ سب باتیں درست نہیں یہ وہ مسئلہ نہیں جو دوستوں تک لے کے جائے جائیں اور ہر انسان تک لے کے جائے جائیں یہ تو صرف وہاں لے جانے چاہیے جہاں سے کوئی صحیح رہنمائی بھلے اب ظاہر ہے کہ آپ کی ٹاک کچھ اور ہو گئی آپ کی گفتگو کے موضوعات کچھ اور ہو گئے اب ان کا انٹرست تو وہی ہے اور آپ کا کچھ اور ہے کیسے نبے کیونکہ آپ ان کا سٹیٹس ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں جب قرآن پڑھ کر انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ہر چیز میں ٹیسٹ بدلنے لگتا ہے ہر چیز کا لباس کا گفتگو کا کمپنی کا سیرت تفریقہ ہر چیز کا تو جو لوگ اسے ایکسیپٹ نہ کریں پھر وہ آپ کے دوست رہ نہیں سکتے اور اگر آپ ان کی بات ایکسیپٹ کریں تو یہی ہوگا اس کے پاس تو آئی نہیں اس کا حساب تو کم ہوگا آپ کے پاس نصیحت آئی اور پھر آپ اس نصیحت کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے جب قرآن انسان کے سامنے آتا ہے تو قرآن والے کو فالو کیا جانا چاہیے نہ کہ قرآن والا بے قرآن والے کو فالو کرنا شروع کر دے آیت نور میں جس فانوس کی بات تھی انوارنمنٹ اور دوست اور ماحول وہ پیور ہوگا تو وہ روشنی جو آپ کے اندر جاگی ہے وہ آگے پھیلے گی اگر دوست ایسے مل گئے جنہوں نے اس کو ڈھانٹ دیا اس چراخ کو تو خواہ وہ اندر سلگ بھی رہا ہے لیکن وہ نور و نالا نور نہیں بنے گا یہ بالکل صحیح ہے کہ بساوقات انسان کا اکثر وقت صرف اس کام میں گزر جاتا ہے کہ ناراض لوگوں کو مناتا رہے اور آپ سے لوگ زیادہ ناراض ہوں گے کیوں کیوں ناراض ہوں گے اس لئے کہ آپ مصروف ہیں جب آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو سب ناراض ہوں گے اب آپ اگر اس کو چھوڑ کے ان کو منانے میں لگ جائیں تو یہ ناراض ہوتا ہے اس میں نمبر کم آتے ہیں اب کیا کریں روز ناراض ہو تو اس سے بھی قدر انسان کی ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب پھر ناراض ہمیشہ کے لیے رہو یہ کسی لکھا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا جائدہ لینے کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس کے لیے کیسے دوست ہیں یعنی ان کو پرکھنے کے ساتھ خود کو بھی پرکھیں کہ ہم کسی کے کیسے دوست ہیں اس کا کتنا بھلا اور خیرخواہی چاہتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یوسیف ایسٹی نے کہا تھا کہ جب میں عیسائی مبلغ تھا تو میرا کوئی سچا دوست نہ تھا جب سے مسلمان ہوا ہوں چند دنوں میں بہت سے دوست بنا لیے کیونکہ ایمان وہ اعتماد دیتا ہے نا کسی نے لکھا دوستی حد سے گزر جائے تو غم ملتے ہیں ہم اسی واسطے اوروں سے کم ملتے ہیں یہ کسی نے لکھا اللہ کا احسان کہ ہم کو ایسے موقع اس کورس کے تھرو میسر آئے کہ اتنے اچھے دوست ملے جو اپنی ہی طرح کے ہیں مگر یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے دوستی کا کیا مطلب ہے سچ بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اس لیے دوستی کر رہے ہیں چونکہ وہ لائک مائنڈڈ ہیں ہم اس نیت سے آغاز نہیں کرتے دوستی کا کہ یہ اللہ کے لیے ہے کوئی کانشس نیت نہیں ہوتی بس دل ہی ایسے لوگوں کی طرف کھچتا ہے کیا یہ اللہ کے لیے دوستی ہے جے ہاں اس لیے کہ ان کی طرف اس لیے دل کھچتا ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح سوچ رکھتے ہیں اور وہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ سب ایک ہی چیز کو اپنی پرارٹی بنائے ہوئے ہیں لگتے کہ میری غیر مسلم دوست تھی تو اس کا ایک بائی فرنڈ تھا وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس لڑکے سے بات کروں پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ جاتی اور بات کرتی اب احساس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہتا اچھا آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے سگرٹ کیوں پیتے ہیں دوستوں کی وجہ سے نشہ کیوں کرتے ہیں دوستوں کی وجہ دوست لا کے دیتے ہیں اور اسی طرح کے اور جسے چوری ڈاکے جو ینگسٹرز کرتے ہیں وہ بھی جو گینگس ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کی آپس میں کسی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے دوستوں کا بے وقت آ کر بیٹھ جانا بے وقت فون کرنا گھر میں بڑے بھائی باپ بیٹھے ہیں بتانے کے باوجود پردہ نہ کرنا پرواہ نہ کرنا نماز کا وقت ہے تلاوت کا وقت ہے نکلا جا رہا ہے اگر ہم کہیں کہ دس منٹ ٹھہر جاؤ آگے سے کہا جاتا ہے وقت بھاگا نہیں جا رہا اس وقت میں مشکل سے آئی ہوں باقی کام بعد میں کرنا اہمیت جتانے لگنا بے وقت لمبی لمبی باتیں کرنا سب سے بڑی مشکل قرآن والے بھی ایک دوسرے کو بہت مجبور کرتے ہیں منع کرنے پر ناراض ہونے لگتے ہیں کہ آپس میں بھی قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ابھی تک میار درست نہیں ہوا دوستی کا اور کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں سمجھتی دوست دوست کے ساتھ ہوتے ہیں مگر فیملی پر تفسرہ شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ برا بھی نہ مانو ہمارے تو دل صاف ہیں جو بول آیا بول دیا یہ نہ دیکھا کہ اگلے پر کیا گزری یہ سب خراب دوستی کی علامتیں ہیں اس نے لکھا کہ دوستی میں جیلسی بہت ہو جاتی ہے ایک کو راضی کریں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے یہ دوستی ہی غلط ہے ایسی دوستی جس میں دوست کسی دوسرے سے بات کرنے پر ناراض ہو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی پسند کے خلاف ہے یعنی ہر ایک اپنی دوستی کو پرک لے اس پر کہ کوئی مومن ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ کسی دوسرے سے بات کرے اور وہ دوسرا رقیب بن جائے اور وہ جلنے لگے اور ناراض ہونے لگے کہ تم نے فلان سے کیوں بات کی تم اس کے پاس کیوں بیٹھے تم اس کے ساتھ کیوں گئے اللہ کی خاطر دوستی ایک کمبائن دوستی ہوتی انسان سیکریفائس کرنا سیکھتا ہے اصل مشکل پتے کیا ہے ہم نام اللہ کا لگا لیتے اوپر ٹیگ لگا لیتے انا احبو کی فللا میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا اور کوئی اللہ کا نام بیچ میں نہیں ہوتا نہ اللہ کا حکم ہوتا بیچ میں نہ اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں نہ اس کی مرضی بیچ میں شامل ہوتی ہے سب خواہش نفس ہوتی اور اوپر خوبصورت لبادہ اوڑ لیا اللہ کی خاطر محبت ہے جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں حرام کام نہیں ہوتے اس میں وقت کا زیادہ نہیں ہوتا عبادتوں کا زیادہ نہیں ہوتا خیانت نہیں ہوتی جیلسیز نہیں ہوتی غیبت نہیں ہوتی اس میں صرف اچھے کاموں کے منصوبے ہوتے ہیں بلکہ دوست بھٹک بھی رہا ہو غلط نیگٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے تو اس کی تھنکنگ کو پوزیٹیو کرے دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اعتدال ہو بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کی رہے یہ بڑا اہم نکتہ کسی نے اٹھایا ہے جس دوستی میں ایکسپیکٹیشنز بہت ہوں گی وہ دوستی بھی قائم نہیں رہ سکتی اس لیے کہ انسان اپنی ذات میں کمزور ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کسی کی بھی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر سکتا مثلا آپ کسی کو بہت چاہتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی آپ کو اتنا چاہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے چاہنے کا کچھ لوگ زبان سے بہت اظہار کرتے ہیں کچھ اپنے عمل سے بہت اظہار کرتے ہیں کچھ کسی اور طریقے سے تو بسا وقت انسان کیا چاہتے کہ جو طریقہ میں اختیار کروں دوسرا بھی اسی طریقے پر اظہار کرے اور یہ نہیں ہو سکتا پھر دوستی نہیں قائم رہتی جو شخص بھی دوستی میں اتدال سے آگے بڑھ جائے تو اس دوستی کا نتیجہ ناراضگیاں اور جھگڑے ہوتا ہے اور وقت کا ضائع کرنا اور بالاخر دوستی ختم کہتے کہ میری بھان جی بہت نمازی اور پرہزگار تھی سینٹ جوزف کالج میں گئی بالکل بدل گئی اب اس کو افیرز فلم و گانوں کا شوق ہو گیا جب میں سمجھاتی ہوں تو رو کر کہنے لگی کیا کروں سب لڑکیاں یہی باتیں کرتی ہیں اگر مجھے یہ سب معلوم نہ ہو تو میں اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتی ہوں سب میرا مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ تو لڑکیاں یہی باتیں کرتی ہیں میں کیسے نہ کروں اسے کو پیر پریشر کہتے ہیں نا اصل میں جو رسمی رواجی عبادتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے اگر روح کے ساتھ عبادت کی جائے تو آپ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتے اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہی درستہ اور یہ سب غلط کار ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کو بچپن میں فلم دیکھنے کی یا کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں تھی اور ہم سکول جاتے تو سب بچے یہی باتیں کر رہے ہوتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم کوئی سی انوکھی دنیا سے آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے والد جو تھے وہ اتنے فرینڈلی تھے کہ جو ہماری ایسی فیلنگ ہوتی ہم جا کے واپس بتاتے ان کو اور پھر وہ اس کی اتنی بہترین طریقے سے اصلاح کرتے کہ ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کوئی عجوبہ ہیں اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یہ نہ کریں اور پھر وہ اس پریشر کا مقابلہ کریں تو ان کو دوسری طرف سے سپورٹ دیجئے بے وفا دوست جب ناراض ہوں تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم روٹے اور ہم چھوٹے کیونکہ وہ ہے نا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولَا شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا ہے یہ دوست کے روپ میں دراصل شیطان ہوتا ہے شیطان بھی دوست بن کر آتا ہے نا تو دوست کے روپ میں شیطان ہوتا ہے اور شیطان خود بڑا بے وفا ہے خزالہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا یعنی جب اس کو مطلب پورا نہیں ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا مادیت پرستی کی وجہ سے دوست احباب کے درمیان گفتگو صرف دنیا کے گرد ہوتی ہے مادیت پرستی کے اس دور میں لوگ زندگیوں میں عدم توازن کی وجہ سے مذہب سے دوری کی وجہ سے لغو اور محمل قسم کی گفتگو میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھ آپ دیکھیں گے کہ وہ دوست خوش رہے گا جو ہر وقت اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا رہے ہیں اس کی سنتے چلے جائیں اس نے کیا خریدا وہ کہاں گیا اس نے کیا کھایا اس نے کیا پہنا اگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں اور شاباش تھپکی دیتے جائیں تو ٹھیک ہے وہ دوست ہے اور اگر آپ اسے ایک دفعہ کہیں کہ یہ تو تم نے غلط کیا تو وہ آپ کو دوست بنانا ہی نہیں جائے گا میری ایک بہترین دوست تھی میں اس سے اب بھی بات چیت کرتی رہتی ہوں اس کی شادی ہوئی میں اس کے گھر ملنے گئی کھانا کھا کر بیٹھے تو میں نے اس کو کچھ باتیں شرک کے بارے میں بتائیں تو کہنے لگی موڈ خراب نہ کرو کوئی اور بات کرو دوسرے دن شبرات کے روزہ اور عبادت اس نے کی تو مجھے فون کیا اور جب میں نے اس کو حقیقت سمجھائی تو اس پر مزید ناراض ہو گئی کہنے لگی میری روٹی جل جائے گی میں بعد میں فون کروں گی اللہ کے ٹاپک کے علاوہ اور باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کا خوف بیچ میں رہے یہ نہیں کہ دوست سمجھ کر آپ بیٹھتے ہی غیبت شروع کر دیں لوگوں کی آپ بیٹھتے ہی لوگوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کچھ دوست ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں آپ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے اس نے لکھا ہے کہ میں نے خوشی اب پائی ہے جب سے دوستوں پر فون پر باتیں کرنا کم کی ہیں ہر طرف سے سننے کو ملتا کہ تنہائی بہتر ہے حضور گفتگو سے اب میں صرف کام کی بات کرتی ہوں اور بہت سا وقت مفید کاموں میں استعمال کرتی ہوں میڈم آپ نے دوستی میں اخلاق کا جو درس آج دیا ہے کہ رقابت نہ ہو ہر وقت مو نہ پھلائے جائے تو اگر اس کو شوہر پر اپلائے کیا جائے کہ وہ بھی آپ کا بہترین دوست ہو سکتا ہے ازدواجی زندگی کو بھی اتدال اور اخلاق سے سمارا جا سکتے یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے عمومن ہم خواتین کی عادت یہ کیوں ہے کہ ماں باپ کو دیکھتے ہی موڈ آف بہن بھائیوں کو دیکھتے رشتہ داروں کو دیکھتے ہی موڈ آف اور شوہر کو دیکھتے ہی موڈ آف ہاں جو من پسند لوگ جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بہت خوش ہے کہہ رہے کہ ایک کانسپ جو ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے خاص طور پر دوستی میں کہ نیور ڈسکس پولٹکس اور ریلیجن تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور دوستی قائم رہے گی اور پھر آپ کی دوستی کسی سے بھی قائم رہ سکتی ہے جو کسی بھی ریلیجن کا ہو اور کسی بھی پولٹکس کے خیال کا ہو تو پھر وہ دوستی ہوئی کہہ کی تو اس سے آپس کی اصلاح کا راستہ بلکل بند ہو کے رہ گیا کہ آپ کسی کے اچھے برے پر اس کو کچھ کہا ہی نہیں سکتے تو اگر دوست نہیں کہے گا تو کون کہے گا جی جی ہاں یہ جو معاشرہ جو ہے انسان کی ضرورت ہے انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے نکلا ہے انسان کی سیٹسفیکشن ہی اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے اسلام تو ہر اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے جس میں انسان دنیا سے مو مرنے لگے اور راہب بن کے جنگلوں میں جانے لگے لیکن اسلام جہاں بہاں تعلق رکھنے کو کہتا ہے وہاں پھر آنکھیں کھول کے رکھنے کو کہتا ہے کہ خیر اور بھلائی میں تو دوستی رکھو مگر ایک دوسرے کی غلطی پر اس کے مددگار مت بنو یہاں کسی نے اپنی ایک گزشتہ دوستی کے بارے میں کچھ لکھا ہے یہ لکھتی ہیں کہ بہت پیاری اور محترم استاد آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں اور کچھ مشورے بھی چاہتی ہوں یہاں آنے سے پہلے میں قرآن اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی لیکن یہ اس ذات کی کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ وہ اپنے بندے کو معلوم نہیں کہاں سے نکال کر اپنے راستے پر لے آتا ہے اپنی ذات کا ادراک دیتا ہے میرے ساتھ ہوا ماضی میں تو جو کچھ ہوا وہ سب گزر چکا لیکن اب میری زندگی کی سب سے زیادہ شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کیلئے چن لے مجھ سے اپنی رضا کے کام لے لے اس سلسلے میں میں اپنی کچھ فیلنگ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے عمل کی تبدیلی کا سفر بتانا چاہتی ہوں معلوم نہیں کسی خاص آیت کا اثر تھا یا اس میزان کا اثر تھا جو آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتا رہا کہ میں نے اپنے پاس موجود ماضی کے تمام کارڈز لیٹرز تصویریں جلا ڈالی کہ جن کو میں کسی کی امانت سمجھتی تھی وہ چیزیں کہ جنہوں نے میری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے تھا یہ ایک بہت اہم بات انہوں نے لکھی ہے اس لیے میں اس کو پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں کہ بساوقات ہم کسی ایک شخص کے سہر میں اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اس کی چیزیں بار بار دیکھتے ہیں کارڈز پڑھتے ہیں خط پڑھتے ہیں تصویریں بس یوں لگتا ہے جیسے ساری زندگی میں ایک ہی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس اور یہ سب کچھ ہمیں اتنا مصروف کر دیتا ہے اپنے اندر کہ کسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں بچتا خاص طور پر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا تو بھی سوالی پیدا نہیں ہوتا یعنی اصل اللہ کی محبت بھی کیا ہے کہتے ہیں نا تم تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو اور اس میں پہلا موقع کیا ہے تنہائی کے عوقات میں ذکر کی مجلسوں میں قرآن پڑھتے وقت اگر اس وقت خود کو اللہ کے قریب پاؤ تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے اور اگر نہیں تو اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگو یعنی کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو تو کہاں پرکھے تین جگہوں پر اکیلے میں قرآن سنتے وقت اور ذکر کی مجلسوں میں ان تین مواقع پر قرآن سننا تو تنہائی میں بھی ہوتا ہے نا اکیلے میں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی آپ سن رہے ہیں ذکر کی مجلس جیسے یہ علم کی مجلس ہے یعنی علم کی مجلس قرآن سننا اور تنہائی کے وقت اس میں دل ٹٹولو دل کہاں ہے دل کیا چاہتا ہے دل کیا کرتا ہے اچھا آپ کہیں کہ ذکر کی مجلس میں جیسے تعلیم کی مجلس ہے تو ہم تو بہت اس وقت اللہ والے ہوتے ہیں مان لیا دوسرا موقع یہ کہ قرآن سنتے وقت یہاں بیٹھ کے سننا تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر کہیں اور لگا ہے تو کتنا وہ ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی کہیں سے آپ جیسے گانے کی آواز سن کے مچل اٹھتے ہیں کیا دل پر یہ گزرتا ہے کہ کوئی آیت سن کے مچل اٹھے خاص طور پر جو سمجھ آتی ہو اور تیسرا ہے کہ تنہائی کے عوقات میں ہم میں سے اکثریت تنہائی کے عوقات میں بوریت کا شکار رہتی ہے اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا اور وہ وقت کٹتا نہیں گزرتا نہیں یا جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر نیگٹیو تھنکنگ شروع ہو جاتی فلاں نے یہ کیا ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ جس میں پھر کسی اور غلط رستے کی طرف چلنے لگتے ہیں یعنی شیطان پھر حاوی ہونے لگتا ہے خود پر بارال انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے پاس موجود ماضی کے تمام کارڈز لیٹرز اور تصویریں جلا ڈالی جن کو میں کسی کی امانت سمجھتی تھی وہ چیزیں کہ جنہوں نے میری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے تھا ان کی صرف اتنی حقیقت تھی کہ ان کو جلا کر ان کی راہ کو ڈرین آؤٹ کر دیا جائے اور ایسا کرتے وقت مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پوری کر دی اس کے بعد دل کو وہ سکون ملا کہ بتا نہیں سکتی یہ سب کچھ سورہ نور شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد اگلا سٹپ میں نے یہ اٹھایا کہ مجھے یوں لگا کہ میری زندگی چند دن کی ہے مجھے سب سے اپنا حق معاف کروا لینا چاہیے تو سب سے پہلے میرے ذہن میں میرے والدین آئے کہ جن کے ساتھ میں نے بہت زیادتی کی تھی ویکنڈ پر جب میں گھر گئی تو معلوم نہیں کیا ہوا میں نے لٹرلی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی اپنے والد کے گلے رکھ کر خوب روئی وہ دونوں بھی رونے لگے لیکن اس کے بعد ساری دھن چھٹ گئی دل کو اتنا سکون ملا کہ بتا نہیں سکتی بہرحال باقی باتیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم دوستی کا ہی میار درست کر لینا انسانوں کا انتخاب درست ہو جائے ان کو اللہ کی طرف لے چلیں یا ان کے ذریعے اللہ کی طرف چل پڑیں تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے غلط دوست دشمن ہیں دراصل جو شیطان کے روپ میں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اچھے دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان ساری فریبکاریوں تلسمات سے نکلنا اگرچہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں نفس کی لذت کی ہوتی ہیں نفس کو بڑی عزیز ہوتی ہیں اور نفس کو بہت سہانے خواب دکھاتی ہے انسان بس ایک ڈی ڈریمنگ کرتا ہے امیجینیشن میں حقیقت تو دیکھی جائے تو اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی حاصل زندگی کچھ بھی نہیں کیونکہ پریکٹیکل لائف بلکل کچھ اور چیز ہے اور ایسی دوستیاں اور تعلق بلکل کچھ اور ہے لیکن ہماری بہت ساری اکثریت صرف ان چیزوں سے چند اچھے کارڈز چند اچھے الفاظ چند اچھے شعروں یا گانوں کی تلسم میں گرفتار ہو کر غیر حقیقی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہی بات کہ آج ہم جو وقت زاہ کرتے ہیں لمحہ لمحہ اس کا احساس تو کل ہوگا کہ ہم نے کتنا نقصان اٹھا اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے یہ کسی نے ایک بہت اچھا کمنٹ بھیجا ہے کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خوراک کی طرح ضروری ہوتے ہیں آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے کچھ دوا کی طرح جو بیماری میں مفید ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور تیسرے بیماری کی طرح جن کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کون کیا ہے اس چیز کو ناپنے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کی کمپنی میں کتنا آرام اور خوشی محسوس کرتے ہیں یعنی کون خوراک ہے کون دوا ہے کون بیماری ہے کس کی کمپنی میں آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لوگ درختوں کی طرح ہوتے ہیں ایک ایسے جو صرف سایہ دیتے ہیں ایسے دوست یا لوگ دنیا کے لیے مفید ہوتے ہیں گھڑی بھر کے لیے ان کے سایہ میں بیٹھا جا سکتا ہے کچھ درخت سایہ نہیں دیتے پھل دیتے ہیں یہ دنیا کے لیے کم اور آخرت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں تیسری قسم کے پھل اور سایہ دونوں دینے والے یہ وہ دوست ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آرام اور راحت کا سبب ہیں یہ بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں چوتھی ان دوستوں کی قسم ہے جن سے نہ سایہ ملتا ہے نہ پھل یہ محض مسیبت ہوتے ہیں یہ کسی نے پوچھا ہے کہ میرے کالج میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ملتی جو اللہ کے رستے پر چل رہی ہو لہٰذا میں لوگوں سے دور رہتی ہوں اکیلی محسوس کرتی ہوں گھر آ کر امی کو بتاتی ہوں تو کہتی ہیں کہ میں کیا کروں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھا ریلیونٹ سوال انہوں نے کیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ہمیشہ میار نہ تلاش کیا کیجئے لوگوں کے کہ بہت امدہ لوگ ملیں تو ہم ان سے دوستی کریں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی جیسے مثلا آپ گیٹ سے نکلنے کے لیے گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں کوئی بھی آپ کی کلاس ویلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کرو کسی مسلمان کو دیکھ کر سلام کرو السلام علیکم اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ خود اچھے ہوں گے وہ آپ کے سلام کا جواب بہت اچھی طرح دیں گے دوسرے دن پھر آپ سلام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سلام کے بعد تھوڑے سے انسو اور آپ ایک دو باتیں شیئر کر لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کی بات کتنی سن رہی اور آپ اس کی کتنی سن رہی اور پھر وقتن پا وقتن بیٹھ کر آپ اچھی باتیں کر سکتے میں جب فرسٹیئر میں گئی تھی تو کالج میں تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک دم سکول کی فرنڈز سب چھٹ گئے اور وہ ایک بالکل لیا ماحول اور مختلف سکولوں کی آئیمی لڑکیاں تو اس میں میں نے اسی طرح اقتدام میں جیسے سلام دعا ہوتی ہے سب سے کی پھر انہی میں مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی جو قرآن پڑھنے کی بہت شوقین تھی جب ابھی میرا اپنا قرآن چل رہا تھا ابھی میں نے مکمل نہیں کیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں گے وہ اس پہ بہت خوش ہوئی میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے چار سالوں میں کالیج کے اس کو پورا قرآن پڑھا دیا سیالکورٹ کے قریب ایک جگہ ہے ڈس کا وہاں پر اس کی شادی ہی وہاں کالیج میں پڑھا رہی ہے اور میرے لئے صدقہ جا رہی ہے اور یہ اس وقت کی کوشش ہے جب میں خود کچھ بھی نہیں خاص جانتی تھی صرف لفظی ترجمہ تھوڑی بہت تفسیر کر سکتی تھی یا جو میرے پاس تھا اور اس میں میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھے کیا دے سکتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کیا فائدہ دے سکتی اسی طرح جب میں یونیورسٹی میں گئی تو وہاں بھی یہی ہوا اور ایک سے ایک بڑھتے کہے لوگ تو کبھی بہت ساروں کی تمنا نہیں کہ بہت سارے دوستوں کہ جلو میں ہم جلوس بنا کے جا رہے ہوں کہیں اور شہزادے بنے میں ہوں نہیں ہو سکتا ہے ایک میرے بعض جگہ آپ کو محول مل جاتا ہے بعض وقت آپ کو خود بنانا پڑتا ہے اور الحمدللہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی بالکل کمی نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ محول نے اچھائی پہ لوگوں کی پردے ڈال رکھے ہیں گرد وہ ایک آرٹیفیشل زندگی بسر کر رہے ہیں ذرا ایسا ہٹا کے دیکھئے خیر وہاں بھی ہے وہ جو ہٹانے والی بات ہے نا وہ پردے اٹھا کے ہٹا کے دیکھنا اندر کی خیر کو وہ ہم پہ بھاری ہوتا ہے لہٰذا ہم لوگوں کی خیر سے محروم رہتے ہیں اور ان کے ظاہری شر کو دیکھ کہ ہم خود بھی شریر ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ دوست جو قرآن سے پہلے ہمارے دوست تھے اور ابھی وہ ہم کو نہیں سمجھتے تو کیا ان کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے دوستی کا تو مطلب بھی خیر خائی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیں ان کی اصلاح کریں لیکن اگر وہ آپ کو پھر اپنے رستے پہ لے گانا چاہیں لقد ادلانیانی ذکر پھر چھوڑیں اگر وہ آپ کے ساتھ معافقت کرتے ہیں اور پہلی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کیونکہ دوستی کا حق تو یہی ہے کہ دوسرے کی خرقائی کی جائے یہ دوستی پر ایک نظم ہے The title of this poem is Somebody Cares Somebody Cares and Always Will The world forgets but God loves you still You cannot go beyond His love no matter what you are guilty of for God forgives until the end He is your faithful loyal friend and though you try to hide your face there is no shelter anyplace that can escape His watchful eye for on the earth and in the sky He is ever present and always there to take you in His tender care and bind the wounds and mend the breaks when all the word around forsakes somebody cares and loves you still and God is the someone who always will وآخر دامانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک بازلہی آخر سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ